یہ بچہ کوئی میاؤک اور کنگ کے بوری کاموں کا پرینام نہیں ہے یہ پیسا فشٹاس کا سپیشل ورزن نون از سرافیمز انہیں بنایا گیا ہے سیون وارلورڈ سسٹم کو ریپلیس کرنے کے لیے کیونکہ ریوری میں سبی رولرز کی باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ورلڈ گورنمنٹ نے سیون وارلورڈ سسٹم کو خاتم کر دیا ہے اور اسے لیے دری گریٹ پاورز کو بیلنس میں رکھنے کے لیے بھی یہ سرافیمز کو انوینٹ کرنا بہت ضروری تھا سو یہ والے پیسا فشٹاس کو جنہیں ہم ایکچولی میں سرافیمز بولیں گے انہیں بنایا گیا ہے کنگ کے ڈی اے نے یا تہیت لوناریلز کے لینیس فیکٹر اور ساتھ میں ڈیوز روٹس کے گرین بلڈ کا یوز کر کے اب دیکھو یہ سب سننے میں کافی کامپلیکیٹ ہے تو سیمپل ہی اتنا سمجھ لو جو پرانے وارلورڈ تھے ان کے اپیرینس کو کوپی کر کے اور جو وہ کیسے دکھتے تھے سیم ان کے ڈیزائن کے پیسا فشٹاس میں ان کے ڈیوز روٹ کی پاورز کو کوپی کر کے ڈال دیا ہے جنہیں ہم سرافیمز کہیں گے اب دیکھو جو ان سرافیمز کی اپیرینس ہے وہ سیم یہ ارشنیل وارلورڈ کے جیسی ہے لائک کومہ کے پیسا فشٹاس میں اس کی تھوڑی سی جلک دہنے کو ملتی ہے بٹی یہ سرافیمز کو سیم ایج کا نا بنا کر انہیں ایک بچے کی طرح بنایا گیا ہے اور ان کا جو ایک سپیشل فیچر ہے وہ ہے ان میں کنگ کا ڈی اے نے یعنی جو لوناریلز ہوتے ہیں ان کے لینیج فیکٹر کو بھی ڈالا گیا ہے جس سے ان کی بھی براؤن سکن وارڈ ایر اور بلیک ونگز اور کینگ کی طرح پیچھے بیک پہ آگ جلدی رہا دی جس سے ان کی دوریبلیٹی ایک نیکسٹ لیبل پہ ہو جاتی ہے اور یہ بھی کم تھا کہ ویگا پنک نے ان میں ڈی ایوال فروٹس کی پاور بھی ڈال دی جس سے یہ ارشنیل وارلورڈ کی طرح ایکٹ کر پائے اب دیکھو جیسے بوہ ہنگ کو کے پاس اس کا وہ میرو میرو نو میری ایوال فروٹ ہے جس سے وہ کسی کو بھی سٹون میں کنورڈ کر سکتی ہے تو یہی سیم پروپرٹی کے ساتھ یہ بوہ ہنگ کو کا سرافیم بھی کام کرے گا اب آپ لوگ کہو گے میہو کے پاس تو کوئی ڈال فروٹ ہے ہی نہیں تو اس کی یہ سرافیم کے پاس یہ شلیشنگ پاورز کیسے آئی تو آنسر یار بہت سیمپل ہے اس میں یوز کیا ہے ڈیس بونز کا سوپا سوپا نو می فروٹ جس سے یہ میہو کے جیسے پاورز یوز کر پائے کیونکہ ڈیس بونز کا جو فروٹ ہے وہ ایک طرح سے سلیشنگ پاورز لائک میہو گرانڈ کرتا ہے اور یہ ایک پرفیکٹ میچ بھی تھا میہو کے سرافیم کے لیے تو فلال کے لیے ہمارے پاس بوہ ہنگ کوک کا سرافیم ہے ایک میہو کا بھی ہے کومہ کا بھی ہے جیمبی کا بھی ہے ڈفل مینگو گیکو موریا اور ساتھ ہی میں کروکوڈائل کا بھی ہے بٹ ابھی دکھ صرف بوہ میہو کومہ اور جیمبی کا سرافیم کو ہی قائدے سے دکھایا گیا ہے اور اسی لیے ابھی اس ٹاپک پہ پروپر بات کرنا آپ سبھی کو مس انفرمیشن ڈیلیور کرنا ہوگا سو میں کسی اور ویڈیو میں یہ سبھی سرافیم اور ان کی پاورز کو کور کروں گا جس سے آپ سبھی کو ان کے بارے میں بہتر سمجھ آسکے سو ناؤ ون پیس کے ورلڈ میں ایسے سائی باگ بھی آ چکے ہیں جو کافی انکریڈیبل پاور ہولڈ کرتی ہیں آپ سمجھ لو ایک نارمل پیس آفیشٹا کو اور ایک وارلوڈ کو اس کی پاور کے ساتھ اور ذاتی میں کین کی پاورز کو ملا کر ایک ایسے پیس آفیشٹا کو کریٹ کرنا تو سمجھ لو یہ کتنا پاورفول ہوگا بٹ اس پاور کو کنٹرول یا کمانڈ کرنے کے لیے بھی تو کوئی ہوگا تو ییس لائک دہ اوریجنال پیس آفیشٹا انہیں بھی پروگرام کیا گیا ہے اور ایک سپیشل چپ سے آپ انہیں ایک سپیسفک پرسن سے آرڈر لینے کے لیے بھی کمانڈ کر سکتے ہو پر جو خاص بات ہے ان سرافیمز کے بارے میں جو ان کا بائیولوجیکل نیچر ہے وہ کسی ریال ہومن کی طرح ہے یہ سرافیمز چاہے تو اپنے آپ کو شٹرانگ بھی کر سکتے ہیں اپنی فیلنگز کو ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے یہ بڑے ہوں گے ان میں چینجز بھی آتے رہیں گے اور یہ کچھ سے صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی لے سکتے ہیں اگر انہیں صحیح لگے اور کچھ کیس میں یہ سرافیمز اپنی پروگرامنگ اور دیئے ہوئے کمانڈ کے اگینڈز بھی جا سکتے ہیں اور جس بھی وارلوڈ کا سرافیم ہوگا وہ اسی طرح ایکٹ بھی کر سکتا ہے جیسے کی فار ایکزامپل بوہہینکوک کا سرافیم ہے وہ سیم بوہ کے جیسے لوفی کو دیکھتے ہی شرماسی رہی تھی اور یہ سب دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پوری گیم بھی پلٹ سکتی ہے تو باقی تو آپ نے ان سرافیمز کی پاوری سینٹ اپیسوڈ میں دیکھی لیا ہوگی کہ کس طرح ایس ہاک نے بلیک بیڈ کو سرپرائز کیا جو ایک یونگ کو ایک ایمپریر ہے تو یہاں سے آپ سبھی اندازہ لگا لو کہ یہ سرافیمز کتنے پاورفل ہوں گے اور جب ان کا ایکچول یوز ہونے لگے گا ان دا ون پیس تو کیا ہی بوال مچے گا تو فلال کے لیے ابھی تو ہمارے پاس سبھی سرافیمز کے بارے میں پوری انفرمیشن نہیں ہے بات جتنی بھی انفرمیشن تھی وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دی اور جو بھی تھوڑی بہت بچی ہوگی وہاں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا جس کے اندر میں سبھی سرافیمز کو کور کروں گا سو آئی ہوپ کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا تو پلیز کر دو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کلے گوڑوائے جائے ہند ودی ماترم